دوستو آدھا میں عدفر شاہ ہم آج ریسرچ پرابلم پہ بات کریں گے دوستو آپ جانتے ہیں کہ جو انڈین ریسرچ میں نوولٹی کی کمی ہے وہ اپنے آپ میں ایک بڑا باعث ہے بہت بڑا ریزن ہے کہ ورلڈ رینکنگز میں انڈین ریسرچ کو ابھی بہت آگے بڑھنا ہے اور جو ریسرچ پرابلم ہم سیلیکٹ کرتے ہیں most of the times 90% cases میں وہ ایک ریپیٹیشن یا اوور ریپیٹیڈ ریسرچ پرابلم اس پہ پھر سے ریسرچ کرنا ہوتا ہے مطلب we lack novelty in research and while selecting a research problem novelty ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہم کس طریقے سے ایک novel research problem سیلیکٹ کریں once we start our research دوستو اس کے لیے we need to start with our interests ہم کس area میں passionate ہیں ہم کس area میں interested ہیں ہمارے interests کیا ہیں کیا junior researchers اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے interests اس کو define کریں most of the times ایک ایسی دھویدہ ایک ایسی confusion میں وہ فاز جاتے ہیں they don't have a good understanding of their own interests اس کو انہیں خود پتا نہیں ہوتا کہ وہ کس میدان میں وہ کس discipline میں وہ کس کسی discipline کے کس area میں وہ اچھا کر سکتے ہیں جو ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے ایک novel research problem کو ڈھونڈنے میں انہیں نہیں ملتی ہے اور دیکھئے جب ہم ایک interest اپنا define کریں کہ میرا کیا interest ہے اور interest کیسے آئے گا جب آپ کسی میدان میں لگاتار پڑ رہے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے اس پر articles پڑ رہے ہوں گے اس پر آپ کی نظر ہوگی تب ہی تو آپ اس میں interest develop کر پائیں گے سمارٹ فون کے چکر میں reading has gone to dogs thinking has virtually gone to dogs and that has evolved now as a bigger problem for novelty کیونکہ novelty نہیں ہے پیورلی آج mostly Indian research میں جس کی وجہ سے repetitions بہت ہیں جس کی وجہ سے ایسے issues پہ کام کیا جا رہا ہے جو researchable نہیں ہے یا جن کی وجہ سے بعد میں research کریں ان پر یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا یا اتنے insignificant research problems ہیں جن پہ پانچ پانچ سال چھے چھے سال researchers لگاتے ہیں وہ کہیں نہیں پہنچتے اور اگر اس میں وہ submit بھی ہو گئی thesis بھی award بھی ہو گیا تو وہ اتنا insignificant ہے کہ آپ نے کوئی اس میں ایک بھی policy input نہیں دیا کیونکہ آپ خود کبھی clear ہی نہیں تھے اپنے interests کے بارے میں آپ اپنے research interests کو کبھی define ہی نہیں کر پائے as a junior researcher کیونکہ آپ نے کسی particular field میں اپنی روچی ہی نہیں بنائی آپ develop ہی نہیں کر پائے اس چیز کو اور دوستو دیکھیں ہوتا کیا ہے ہم تبھی کسی پڑے area کو narrow down کریں گے جب ہم کسی discipline پہ نظر رکھتے ہوں میں نے پہلی کہا جب ہم نظر ہی نہ رکھتے ہوں تو آپ narrow down کیا کیجئے گا اور آپ کون سی novel research problem کو ڈھونڈیں گے اپنی research کے لئے اور اگر ایسا ہوتا ہے سمجھیں اس کو identify کریں اور اس میدان میں پڑھیں تو واقعی میں آپ ایک novel research problem پہ پہ جائیں گے جو original ہوگی جو useful research ہوگی اور آج کے انڈیا میں ہم effort نہیں کر سکتے دوستو ان سگنیفیکنٹ چیزوں پہ research کرنا جو کوئی policy inform نہ کرتے ہو جو کوئی ہو languages میں ہو کہیں بھی ہو جو useful نہ ہو سماج کے لیے وہ research ہی کیا therefore پہلے اپنے interest کو آپ define کریے پہلے اپنے اس research interest کو ڈھونڈیے وہ پڑھنے سے ہوگا وہ سوچ سے ہوگا اور دوسرا stage ہے آپ literature پہ تب نظر رکھئے جب آپ نے interest define کیا اب آپ اس area میں پڑھنا شروع کی ری ری ڈھونڈیس اس search کا define کیجئے کہ مجھے کہاں تک جانا ہے ایک circumference میں کہاں تک جانا ہے ایک particular area میں اور talk to potential informers ہر میدان میں اپنے ماہر موجود ہیں اگر آپ کسی discipline میں interest رکھتے ہیں اور بعد میں آپ نے اس میں ایک particular area define کر رکھا ہے اس کے بعد لازم ہے آپ کے لیے کہ آپ اس field میں اس field کے جاننے والوں سے بات کریں آپ بہت فائدہ پائیں گے اور آپ کو بہت کچھ ملے گا potential informers سے جب آپ پہلے پڑھ کے گئے ہوں گے ایسے نہیں ہوا میں چلے گئے اور کسی نے آپ کو بتایا اپنا interest یہ بات بھی یہ نہیں کہ جب آپ سر کے پاس چلے جاتے ہیں سر سے آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں ریسرچ پرابلم نہیں کیونکہ جو آپ کے سر جو آپ کی میم آپ کو ریسرچ پرابلم بتائیں گی یا بتائیں گے دوستو ان کی ان کا ایریا ان کی نوولٹی ان کا مائنڈ سیٹ اور از این اوریجنل ریسرچ آپ جو ریسرچ کریں گے اس میں آپ کا مائنڈ سیٹ چاہیے آپ کی انٹرس چاہیے what are you passionate about سر کا نہیں what is سر passionate about or what is man passionate about اگر آپ نے ان کا آئیڈیا لیا آپ زندگی پر کنفیوز رہیں گے اپنے ریسرچ آئیڈیا کے بارے پر تو آئیڈیا اپنا ہونا چاہیے start with your own آئیڈیا مدد لیجئے مدد لیجئے لیکن آئیڈیا نہیں مدد لیجئے کیسے پہنچوں وہاں تک اس ریسرچ آئیڈیا تک کیسے پہنچوں اس کی مدد لیجئے ضرور لیکن کسی کا ریسرچ پرابلم لے کر اس پہ ریسرچ مت کریے یہ بہت بڑی گلتی ہو رہی ہے انڈین ریسرچ میں پہنچ گئے اپنے جاننے والے سر کے پاس تو ان سے ان کی ریسرچ پرابلم لے لیں اور اسی پہ کام کرنا شروع کر دے اور زندگی بھر کنفیوز رہے میں کیا کر رہا ہوں میں سیکنڈ سٹیج کی بات کر رہا تھا پہلے انٹرس دیفائن کریے اس کے بعد دوستو سیکنڈ سٹیج ہے اور فرانکلی سپیکنگ دوستو جب ہم دو مور وی رید جو ہم نے شروع کیا ہے جترہ بھی ہم اس میں اچھا پڑھیں جترہ بھی ہم اس دائرہ بڑھا کر پڑھیں گے اس پوری circumference کو اس پورے radius کو کور کریں گے تب better able or equipped we will be to identify a novel research problem دوستو research problems کی کمی نہیں ہے بھارت میں novel research problem means آپ کا اپنا original idea وہ idea جو out of the box ہے وہ idea جو گسہ پٹا نہیں ہے وہ idea جو سب کام جس پہ پوری دنیا کام کر رہی ہے وہ نہیں بھلکہ آپ کا اپنا ایسا کچھ جو دوسروں کی دماغ میں نہ آئے اسے novel research کہتے ہیں novel research problem کہتے ہیں تو اس میدان میں آپ کو پڑھنا ہوگا اور researchers undoubtedly جب تک آپ creative نہیں ہیں as a researcher creative نہیں ہے تب تک آپ scientific research نہیں کر پائیں گے you need to be creative to be a researcher that 's gets into the researcher every tom dick and harry tries to become a researcher research کا گھڑ گوبر وہیں شروع ہو جاتا ہے research novelty وہیں سے kill ہو جاتی therefore پہلے خود سے پوچھئے سوال آپ کیا research کے لئے تیار ہیں واقعی میں آپ پیشنیٹ ہیں اپنی research کے بارے میں اور آپ یہ بیروزگاری کے چکر میں کریں جب آپ کچھ نہیں کر رہے تو چلو research ہی سہی ایسے میں research نہیں ہوتا therefore are you creative to start your research you need to be دوستو کیونکہ creativity ہی آپ کو وہ شمتہ دیتی ہے to think out of the box جب آپ research میں thinking out of the box thinking something new thinking something original بہت ضروری ہے to reach to a novel research problem اور دوستو novel research problem ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک دن میں مل جائے گی you need to be persistent آپ کو لگاتار کوشش کرتے رہنا ہے اس field میں تاکہ آپ اپنی novel research problem تک پہنچ سکے اپنی problem کو ایک practical problem شروع کریے جو جو doable ہو اور ایسا نہیں ہے کہ آپ مدد نہیں لے سکتے آپ مدد کتابوں سے لیجئے یوٹیوب سے لیجئے پڑھ کر دیجئے اپنے potential informal سے لیجئے لیکن ایس 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 میدان میں انفرمیشن لیجئے گیان لیجئے بہت بہت شکریہ